مطرم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں عید الازحہ آنے والی ہے عید الازحہ کے متعلق ابھی کچھ دیر پہلے دار العلوم دوبند کے دار الافتا سے یہ فتوہ شائع ہوا ہے آپ کے فائدے کے لئے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بیس منی تعالی حضرات مفتیان کرام دار الافتا دار العلوم دوبند السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الازحہ کا وقت قریب ہے موجودہ حالات کے تناظر میں بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سال حالات کے پیش نظر قربانی کے بجائے اتنی رقم کے ذریعے غربہ مساکین اور محتاجوں کی مدد کر دی جائے یہ بات کہاں تک صحیح ہے نیز نماز عید اور قربانی کے تعلق سے ضروری ہدایات کے بارے میں بھی لوگ سوال کر رہے ہیں اس سلسلے میں اگر کوئی جامع اور مختصر تحریر مرتب کر لی جائے تو مناسب معلوم یہاں سے جواب شروع کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک مستقل عبادت کی ہے قرآن کریم میں خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلسل دس سال قربانی کا احتمام فرمایا احادیث نبویہ میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے دوسری حدیث میں ہے کہ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے ہی سے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے دوسری طرف وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی سہار کر سکتا ہے اس لئے فقہائی کرام نے ہر عاقل بالغ مرد عورت مقیم جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے لہذا مسلمانوں کو ایام قربانی میں قربانی کی عبادت پورے احتمام اور خوش دلی کے ساتھ انجام دینی چاہیے حدیث میں ہے کہ تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو قربانی کے دنوں میں دوسری کسی عبادت کو قربانی کا بدل سمجھنا غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالی کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارہ نہیں ہے حتیٰ کہ فقہائی کرام نے لکھا ہے کہ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوتا اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی نہ کر کے یہ چاہے کہ وہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی اور وہ تاریخ عبادت سمجھا جائے گا اور گناہگار ہوگا لہذا جن مسلمانوں پر قربانی واجب ہے ان کے لئے ہر سال کی طرح امثالوی قربانی کا احتمام کرنا لازم اور ضروری ہے اس سلسلے میں کسی طرح کی غفلت برتنہ اسلام اور اہل اسلام کے لئے نقصان دے ہے قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو شاعر اسلام میں سے ہے یہ محض جانور کو زباہ کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام کے شعار کے طور پر اس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا لہذا قربانی کے بجائے اتنی رقم غربہ مساکین کو صدقہ کرنے کی بات قطعا درست نہیں ہے یہ سراسر ناواقفیت ہے اسلام میں غربہ اور مساکین کی مدد کا مستقل تاقیدی حکم ہے جس کے لئے صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں طرح کا نظام موجود ہے اب چند ضروری ہدایات ذکر کی جاتی ہیں عشرہ زلحجہ میں عبادت کا خوب احتمام کیا جائے بالخصوص نوی زلحجہ یعنی عرفہ کے روزے کا احتمام کیا جائے احادیث میں ان دس دنوں میں عبادت کرنے کی فضیلت آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے عشرہ زلحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ان میں سے ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر اور ایک رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے نویز الحجہ کی فجر سے تہرویز الحجہ کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد با آواز بلند تقبیر تشریق کا احتمام کیا جائے تقبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عید الازحاقی دورکات نماز چھ زائد تقبیروں کے ساتھ واجب ہے اس لئے سنت کے مطابق یہ نماز پورے احتمام سے حسب شرائط جماعت کے ساتھ ادا کی جائے دسویز الحجہ عید کی نماز کے بعد سے باروی کے غروب سے پہلے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے مسلون طریقے پر قربانی کی جائے جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹائیں یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں اور اپنا دایا پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھوری سے زباہ کریں افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے زباہ کی جائے اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت سامنے موجود رہے زباہ کے وقت قربانی کی نیت بھی کی جائے اور دعا پڑھ لی جائے حسب استطاعت اچھے سے اچھا اور اعلی قسم کا جانور زباہ کرنے کی کوشش کی جائے عیبدار جانور سے احتراز کیا جائے جانور زباہ کرتے وقت ہر ایسے طریقے سے احتراز کیا جائے جس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہو پہلے ہی سے سارے انتظامات کر لیے جائیں جانور کو بیجہ تکلیف پہنچانا گناہ ہے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کو فرض قرار دیا ہے اس لئے کسی جانور کو زباہ کرو تو اچھی طرح کرو قربانی سے پہلے جانور کے کھانے پینے کا خیار لکھا جائے اسلام میں جانوروں کے بھی مستقل حقوق بتائے گئے ہیں افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے لکھا جائے ایک حصہ احباب و عیزہ کے لیے اور ایک حصہ فقرہ اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے ایام قربانی میں خاص طور پر صفائی سترائی کا احتمام کیا جائے جانور کے فضلات اور زائد چیزوں کو کسی مناسب جگہ دفنا دیا جائے راستے میں اور عوامی مقامات پر ایسی چیز نہ ڈالی جائے اسلام نے جہاں عموماً صفائی سترائی پر زور دیا ہے اور اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے وہیں راستوں اور گزرگاہوں کی صفائی کو خاص اہمیت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ایمان کا ایک حصہ ہے یہ دار العلوم دوبند کا فتوہ ہے جو آج ابھی کچھ دیر پہلے شائع ہوا ہے آپ کے فائدے کے لئے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ